آپ دیکھ رہے ہیں کلمکار اکریشن کے افیچر چینل پر عدوی اور سکاپٹی پروگرام چلے جی ارلہ سے خواتین اور مرد برابر ہیں تعلیمی اعتبار سے بھی آپ نے فرمایا اور اس کے بعد پھر محنت میں بھی اور پلیسی آئی کاموں میں بڑھ چڑھ کر خواتین آج بھی اور مقدس پولوس زل کے وقت بھی واقعی شانہ بشانہ رہی ہیں مردوں کے اور انہوں نے بڑھ چڑھ کام کی اپنی زندگی کو دعو پر لگا کر کام کیا جی روبی نائم جان صاحبہ thank you so much for coming اور بہت شکریہ آپ تشریف لائیں میں once again i'm really welcome you warmly on our platform تو سوال یہ ہے سوال کرتا ہوں کہ جو ڈاکٹر فرحانہ نے بات کیا میں اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہتی ہوں اگر آپ مجھے الاؤ کریں میں سوال کرتا ہوں پھر اس کے بعد ایڈ کر لیں یا اس کے بعد پہلے کر لیں ابھی کر لیں ابھی کر لیں ایک تو ڈاکٹر صاحب پہلے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں زارپت بائبل سیمنری میں پڑھاتی نہیں ہوں سوال کرنچی ایکی بہت باری چیز بن جاتی ہے اور thank you so much آپ نے یہ جو ابھی question raise کیا ہے mutuality کے اوپر equality کے اوپر I think میں اس پہ صرف پہلی تو بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کا جو church ہے وہ میرے خیال سے ایک طرح سے convinced ہے it seems کہ وہ convinced ہے کہ عورتیں equal ہیں اور خدا نے ان کو equal بنایا unfortunately gap کہاں نظر آتا ہے opportunities میں when they actually have to exercise their leadership skills وہاں کے problem آئے تو میں یہ آپ کو context بتانا چاہتی ہوں کہ if you talk with any theologian you talk with any pastor مرد عورت برابر ہے خدا کے image پہ بنی ہے لیکن جب آتی ہے ان کے opportunities create کرنے کی بات جہاں ان کو actually اپنی leadership skills کو exercise کرنا ہے وہاں آکے church no کہتا ہے so یہ ہمارا church کا context ہے پاکستان میں لیکن اگر آپ overall context کی بات کریں تو میں نے actually 10 سا جاب کی مسلمان سکولوں میں اور میرا بہت interaction جو ہے وہ majority community کے ساتھ ہے تو میں آپ کو یہ encourage کرنا چاہتی کہ overall پاکستان میں اگر ہم majority group میں دیکھیں تو خواتین کے لیے بہت سی opportunities create ہوگی ہیں جہاں وہ بڑے extraordinary کام کر رہے ہیں جیسے اگر آپ حمزہ کے community میں چل جائیں تو وہاں ہماری کتنی خواتین ہیں جنہوں نے اب mount everest کلائن مرک کر دیا ہے جی آسوہ بھی میں program دیکھ رہی تھی آپ ذرا جا کے حمزہ میں دیکھیں کہ وہاں جو آغا ان کے prince آغا خان ہے وہ خواتین کو پی ایش ڈی کروا رہے ہیں میں دو سال پہلے وہاں جا کے رہی ان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کئی خواتین جو وہ پی ایش ڈی کرنے کے لیے دوسرے ملکوں میں گئی ہیں سو انفورچنیٹلی چرچ جو پاکستان میں ہے وہ ابھی تک پیچھے ہے معاشر میں آپ دیکھیں اس وقت ہمارے ملک میں دیکھیں لڑکیاں بائک چلا رہی ہیں فود پانڈا کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں پاکستان میں بہت شہور آ چکا ہے لیکن چرچ میں آکے جب leadership کی بات ہے تو وہاں ہم کیا استعمال کرتے ہیں یہ خدا کا کلام اور اس کو reinterpret کرنے کی ضرورت ہے ایڈو بلیو کہ پاکستان کے چرچ کو میری طرح ڈاکٹر فرہانہ کی طرح بہت سی تیولوجینز ہیں عورتیں ان کی ضرورت ہے بکوز اب ہمیں ایک عورتوں کے لنس کی ضرورت ہے خدا کے کلام کو دیکھنے کی اور اس کو reinterpret کرنے کی اس کو redefine کرنے کی سو میں ڈاکٹر صاحبہ کے بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں وی ایکشلی لکے تکس تو لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے دوسرے باپ میں جینیسیس چیپٹر ٹو ورس ایٹین میں پڑھنی اور خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی معنیت بناوں گا اور اگر آپ انگلیش میں بھی دیکھیں تو خدا کہتا ہے کہ میں ایک سوٹیبل جو اسے کمپلیمنٹ کرے میں ایسا پارٹنر اس کے لیے بناوں گا that's very very important اور اگر آپ آدم کی سٹیٹمنٹ دیکھیں تو آدم بھی کیا کہتا ہے بیسویں عید میں لکھا ہے اور آدم نے کل چوپاؤں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی معنیت نہ ملا تو اگر آپ عبرانیوں میں دیکھیں یہ جو لفظ ہے مددگار helper unfortunately چرچ نے اس کو اتنا اس کو اس طرح سے interpret کیا یا اس کی implications نہیں ہیں کہ helper کون ہے وہی جو ہمارے گھر میں ماسی آتی ہے صفائیاں کرنے والی کپڑے اسری کرنے والی تو بیوی ہوتے ہوئے بس میرا کام یہی ہے کہ میں شوار کے جوتے polish کروں بچوں کو دیکھوں کھانا بناوں لیکن actually اگر آپ عبرانیوں میں دیکھیں سو یہ لفظ ہے ایزر اور جب میں تھوڑی سی research کر رہی تھی اس پہ ڈاکٹر صاحب تو ایزر جو ہے یہ ایک ایسا helper تھا ایک ایسا لفظ ہے جو خدا نے اپنے لیے بھی استعمال کیا کیونکہ جب ایزر کا context ہم دیکھتے ہیں تو اس سب warrior یہ جنگ جو شخص کی تصویر نظر آتی ہے اور بنی اسرائل خدا خود کہتا ہے کہ وہ اس کا مددگار ہے ہم دیکھتے ہیں old testament میں جب بھی کوئی قوم جو تھی اس پہ کوئی بڑی قوم چڑھائی کرتی تھی تو وہ اپنے سے طاقتور لوگوں کو بلاتے تھے تو اگر ہم باغی ادن کے context میں دیکھیں تو آدم کے لیے تو خدا ایزر تھا لیکن وہ اس کے compatible نہیں تھا اگر ہم جانوروں کو دیکھیں تو کسی نہ کسی طرح سے وہ بھی مددگار تھے آج کے دور میں بھی دیکھیں پرانے دور میں جتنی transportation ہوتی تھی وہ جانوروں کے ذریعے ہوتی تھی آج بھی آپ دیکھیں اونٹھوں کو استعمال کیا جاتا ہے ہمارے ملک میں گدوں کو استعمال کیا جاتا ہے گھوڑے ہیں خچر ہیں لیکن آدم کے لیے خدا نے کہا کہ ایک suitable سو عبرانی میں لفظ ہے ایزر کنیکٹو وہ پارٹنر جو اس کا جو اس کا compatible ہے جو اس سے compliment کرتا ہے نا دس is what we need to understand کہ عورت نہ تو مر سے superior ہے اور نہ ہی مر سے inferior ہے بلکہ they are equal so that actually gives us the theological basis of mutuality and equality in christian marriage this is very important because I do believe کہ Genesis ایک ایسی کتاب ہے یا جو relationships کی ہم بات کرتے تو پہلا relationship ہی کیا ہے میہ بی بی کا اگر ایک family میں وہ picture نظر آتی ہے mutuality کی quality کی respect کی love کی تو automatically flow کرتی ہے بچوں میں اور وہی جو family ہے وہ آگے کس طرح سے church پہ ہمیں نظر آتی ہے so I think mashra جو ہے وہ ہم جانتے کہ بہت سے خاندانوں پہ مجتمل ہے اسی لئے خدا نے میرے خیال سے خاندان کو چنا تو میں اس میں add کرنا چاہتی ہوں کہ آج ضرورت ہے اور پھر ایک بات میں اور add کرنا چاہتی جہاں لکھا کہ خدا ہوا کو اس کے سامنے بنا کے لیا ہے عورت کو ہوا بھی نہیں ہوا تو اس نے بعد میں نام رکھا chapter 3 میں لکھا آدم نے سکھا یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوش میں سے گوش ہے اس لئے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکال دی گئی ہے سو میں ایک commentary پاڑی تھی تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جو آدم picture پیش کر رہا ہے کہ ایک انسان اور آدم اور اس انسان کے slice کر دیا جائے equal یعنی آدم اور اس کا equal slice کر دیا جائے تو ہوا بانج ہے ہمارے سامنے so how can we then imply کہ عورت جو ہے وہ inserior ہے that's the point we need to understand اور یہاں کہ we make a lot of mistakes جس کی وجہ سے ہم خواتین کی leadership کو نہیں قبول کر سکتے ہم گھر میں وہ جو mutuality اور equality اس کو نہیں create کر سکتے I think this is ایک سنٹیمس بولنے کی جازت دے before you give question آج کی گفتگو جو ہے is so interesting کہ جیسے خدا نے آدم کے لئے آواز مددگار بنائی آج ایسے لگ رہا ہے کہ ان دو خواتین کے لئے ہم دونوں کو مددگار بنایا ہے اور وہ پلیڈنگ سو سو وائزلی کہ آپ انجوائیں دیسکشن شکریہ رو بی شکریہ شکریہ بہت جو آپ کا جو پوائنٹ تھے نا کہ جو آپ نے یہ کہا کہ جب یہ لیڈرشپ کا رول کی بات آتی ہے تو پھر وہ انیفیریر ہو جاتی ہیں تو جب ویسے مدد کرنی ہو خدمت کرنی ہو تو جی وہ خواتین کی چاپلوسی کرتے ہیں یہ یہ مطلب سچی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر جو کچھ بھی ہوں خداوند کی تو فضل تو ہے ہی لیکن میں اپنی ماں کی وجہ سے ہوں جو میں نے بی ایڈ کیا ایک دو ایم اے کی یہ کی وہ کی سارا کچھ جو بھی کیا ہے ڈگری تو کچھ نہیں ہوتی ڈگری تو خدا اتا کرتا ہے وہ خدا ان کا فضل ہے سب سے بڑی تو یہ جو کاغذ ہیں پیپر ہیں جو ہماری ہوتی ہم سٹڈی کرتے ہیں دنیا کے لیے اپنے آفیس کے لیے یا کام کرنے کے لیے تو یہ کی مجھ مجھ ہوتی 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 شکریہ رو بی رو بی پتہ نہیں کہاں چلا گیا تو سوال کی آپ کو تو پتہ ہے کہ جنسیس جنسیس 3 14 to 19 are descriptive ones of future realities which involve supremacy subjection relationship between man and woman یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ کہاں سے وہ ڈسوڈیڈینس ہوئی کس کی وجہ سے ہوئی تو میرا تو یہ میں یہ ہی سمجھاؤ جی اچھا جی thank you so much یہ میرا ایکچول question تھا لیکن میں ڈاکٹر فرحانہ کی جو بڑی خوبصورت گفتگو تھی ہے جو مجھے اس سٹیٹمنٹ سے سمجھ آئی ہے first of all we need to understand when we talk about particularly Genesis chapter 3 verses 14 and 19 جس میں ہم انسان کی جو گراوٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں اس نے گناہ کیا اگر ہم اپنا ٹیکس بھی نکال لیں تو بڑا اچھا ہے کیونکہ کئی دفعہ لوگ خود بھی نہیں کلام پڑھتے and نسل تم نے میری disobedience کی ہے and he is not only talking to eve اس میں آدم سے بھی بات کر رہے ہے اس نے کہا گناہ کی بھی زمین بھی لانتی ہو گیا so it's a part of the curse first of all we need to understand the context of these verses context کیا ہے گراوٹ آ چکی گناہ آ چکی اور اس بڑے گا لیکن اس کی رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی وہ حکومت کرے گا پھر شوہر کے لیے آدم کے لیے کہ وہ کیا کرے گا خون پسینے کی سے وہ روٹی کمائے گا پیسہ کمائے گا میرا صرف یہ کوسچن ہے کہ یہ ایک different context ہے میں اور آپ جس context میں ابھی ہیں یا تو ہیں وہ صرف میرے اور آپ کے لیے شخصی طور پہ ہیں میہ بی بی ہوتے ہوئے ہماری شادیوں کے لیے نہیں ہے کیوں نہیں ہے جب میں مسیح کے ساتھ چلتی ہوں تو میری رغبت شور کی طرف نہیں ہے وہ مجھ پہ حکومت کرے گا اور میری بھی رغبت اس کی طرف ہوگی بہت فوکس کرے ہیں اور پھر خدا نے ہمیں ویشن دی کہ چرچز میں تو اس پہ بات ہی نہیں ہوتی بہت اف سکھا جات ہے کہ مراج جو ہے اچھا کام نہیں کار دا ذمہ داری پہ گی ہمارے تو بڑے خراب ہیں شادی کے لیے بہت اچھی بچی بات آپ آپ اپنے بلیف دیکھیں کلچرل بلیف دیکھیں کہ کیا بلیف ہے اور پھر ہم اس لڑکی کی زندگی تباہ کرتے ہیں اس کے ساتھ آنے والے بچوں کی بھی کیونکہ ہم نے اپنے بیٹے کی ٹریننگ ہی نہیں کی ہوتی اور میں اور نائیم پچھلے کئی سالوں سے اس مریجز کہ خداون یہ سمسی نے ہماری مریجز کو بھی ریڈیم کیا اور جب ہماری مریج ریڈیم ہو گیا تو یہی والا ٹیکس جب آپ جا کے افسیوں میں دیکھتے ہیں میں افسیوں پہ جب اپنی ایم ٹی ایچ کر رہی تھی تو میں نے پریزنٹ کیا کہ ایک مریج جو ہے پہلے باپ میں ہی پولوس رسول یہ سمسی کی سپرمیسی کو ظاہر کر رہے اور وہ کہہ رہے کہ خدا نے اس کو کلیسی کا سردار بنا دی اور پھر وہ آگے چپٹر ٹو میں محبت کی بات کرتا ہے اس سر کے ساتھ پیوسطہ رہنے کی بات کرتا چپٹر 3 میں ہم جاتے چپٹر 4 اور 5 میں جا کہتا اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع ہو جو کہ ہمارے چرچز میں ہمارے پادری صاحبان جب بھی ٹیکس شروع کرتے وہ پانچ باپ باپ بائیس بیوی شورو کے تابع رو اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رو آئے بیوی شورو کے تابع رو اور پولوس رسول کے زمانے میں بھی یہ بھی ایک بڑا کالچرل آئیڈیا تھا کہ بیویاں بھی سمیٹ کریں اور بیوی شورو کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے محبت کی جائے کیونکہ اس وقت تو دیکھیں آنر ان چین کلچر میں جب ہم رومن کلچر کی بات کر رہے ہیں ہم وہ جو کلچر تھا اس پہ اتنے انفلوانس سے صرف عبرانی کلچر تھوڑا تھا آپ دیکھیں کہ وہاں عورت کو ایک سمجھ جاتا تھا وہ ایک سیکشل کموڈی تھی اور وہاں کہا جا رہا ہے شورو اس سے کیسے محبت رکھو جیسے مسیح نے کلیسی سے رکھی کہ اپنا بدن بھی قربان ہونے کے لئے دے دیا یہاں تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں جو آپ نے مجھ سے question کیا ہے کہ اگر ہم جینیسیس چیپٹر 3 کو دیکھیں اس کا کانٹیکس بلکل فرق ہے کیونکہ یہ تب ہے جب یہ سم سی ہمارے لئے نہیں ہوا گناہ کے بعد گرنے کی حالت ہے اور آج بھی جو لوگ مسیح کے بغیر ہیں ان کی ماریجز میں یہی ریالٹی ہے سبجیکشن ہے دومینیشن ہے کنٹرول ہے ماریجز دیکھیں کیا حال ہے آپ اپنے چرچ میں اردگر دیکھیں ڈاکٹر فرحانہ بھی ان کی بڑی خدمت ہے ان کو بھی پتا ہوگا کہ چرچ میں بھی یہی حال ہے میں دومیسٹک ابیوز پر خود کام کرتی ہوں اور جب ان نے سروے کیا دو سال پہلے تو ہم حیران ہوگے کہ پاکستان میں بھی اور جو ہمارا ساؤت ہیس ایس ایس کتنا زیادہ دومیسٹک بیوز چرچ کے اندر پاسٹر صاحب آن کے گھروں میں کیوں کیونکہ سکھایا کے جاتا کہ سمیشن کا مطلب کیا میں اپنی بڑی مار رہا بھی پہنا کوٹ کے بھی سمیشن کرانی that's not the concept پولوکس کیا کہ رہا ہے بیویوں کو کہ out of reverence for christ because christ is head of everything you need to submit to your husband even though that's not easy اگر میں sinful nature میں ہوں تو میرے لئے بڑا مشکل ہے سمیشن کرنا اپنے شور کو کیونکہ میرے اندر بھی وہ ہی sinful nature ہے اور مرد کے لئے بھی عورت کو محبت کرنا جیسے مسیح نے کی وہ محبت کی self giving بلکل اپنے آپ کو دے دیا so i think ہمیں آج جب ہم interpretation کرتے is very very important کہ ہم biblical theology کے context میں اس کو دیکھیں کہ وہاں کیا پکچر تھی اور نیو تیسٹ میں آنفورجنیت ہم آوٹ of context چیزیں نکالتے ہیں اور پھر ان کی انٹرپیٹیشن کرتے ہیں ایسا ایسا کمینٹ ہیں جو میں کمینٹ کرنا چاہتا ہوں کہ لڑکا بڑا ہو گیا ہے تو اس کی شادی کر دیں ٹھیک ہو جائے گا بچے ہو جائیں گے پانسپل کر بچے اگر وہی خاتون یا بیٹی والے بھی یہ کہتی ہیں تو پھر مواشرہ تو بگڑے گا ابھی یہ جو ہماری جو ہماری کرشن یہ ویڈنگ ہے بہت ہی پیار والا محبت والا اور پاکیزہ ایک ہے تو میں چلتا ہوں اپنے جان صاحب کی پاس کیونکہ ان کا جو سوال ہے اس کے بعد میرا بھی ایک سوال ہے جو میں نے تیار کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ایوری صاحب اگر وہ دانہ بولیں تو پھر ان کو مسئلہ ہوتا ہے غسین آ جاتے یہ چاہتا ہوں کیونکہ اوریٹر ہیں اور پھر جو لکھنے والا بولنے والا جو شخص ہوتا اگر ان کو خموش کروا دیا جائے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو جی ایور صاحب آپ کا جو سوال ہے ڈاکٹر فرحانہ صاحب میرے خیال وہ چلی گئی ہے کہ کیا ہو ہے وہ شاید تو اچھا تو کرسیل لیڈرز ترو آؤٹ ہسٹری ہف in the church these include father abbot or abba meaning father and pope or papa also meaning father please explain its implications on present day society آپ دیکھ رہے ہیں کلمکار international حرف و صدا کے آسمان پر روشن عدیبوں اور دانشوروں کی کنزین کلمکار international